بسم اللہ الرحمن الرحیم کنو کی مخت�� چلیفکر کمٹ اچھے سے مِكس کرلیں پانی یہاں پر کافی اچھے سے خوشک ہو گیا ہے اس کی بنائی اتنی کریں گے کہ پانی بہت ہی اچھے سے خوشک ہو جائے اور یہ جو کیمہ ہے یہ دانے دانے سے ہو جائے کافی اچھے سے اس کی ہم نے بنائی کرنی ہے پانی بلکل بھی نہ ہو کیمہ کے اندر تو یہاں پر کیمہ کافی اچھے سے بھون گیا ہے اور دانے دانے سے کیمہ ہو گیا ہے اور ساتھ ہی میں نے بول کر لیے تھے تین ایگ یہ بھی اس میں ہی جائیں گے تو کیمہ کی بنائی میں نے اتنی کی تھی کہ یہاں سے تھوڑا سا کیمہ نیچے لگنے لگ گیا تھا تو اب میں نے سٹوف آف کر دیا ہے سٹوف آف کرنے کے بعد ہم نے اس میں انین شامل کر دینے ہیں سٹوف آف کرنے کے بعد شامل کرنے ہیں پہلے نہیں کرنے تو اسی کیمہ ابھی کافی گرم تھا تو اسی میں ہی انین سوفٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں نے اس میں دھنیا کی بجائے بگدونس شامل کی تھی یہاں پر ایرابک میں اسے بگدونس کے نام سے بولایا جاتا ہے یہ دھنیا کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن اس کی خوشبو دھنیا سے کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہاں پر اگر ہم بیکنگ وغیرہ کی کوئی بھی چیز لیں اسی طرح نمکین وغیرہ تو اس میں بھی یہی ڈلیوے ہوتے ہیں دھنیا وغیرہ نہیں ہوتے ہیں اور اگر ہم یہاں سے کیمہ کے سماسے لیں باہر سے تو اس میں بھی یہی بگدونس ڈلیوی ہوتی ہے اس سے کیمہ کے خوشبو کافی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر کیمے کے سموسے ہو گئی ہے کوئی بھی اگر رول وغیرہ لیں تو اس میں بھی یہی شامل کیے ہوئے ہوتے ہیں اس میں کافی ساری میں نے شامل کی تھی 5, 2, 6, ڈیبل سپون کے قریب میں نے اس میں یہ بگدونس شامل کی ہوگی اس سے کیمے کے خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے اور اس کے بعد میں نے تین انڈوں کو قدو کش کر لیا تھا وہ اس میں میں نے شامل کر دیا ہے تو کیمے کی جو فیلنگ تھی وہ ہماری ہو گئی ہے تیار اس کے بعد میں نے سموسے بنا لیے تھے جو سموسوں کی پٹیاں ہیں یہ ہم بازار سے ہی لیتے ہیں اور رمضان میں ان کے ساتھ ایکسپیریمنٹ چلتے رہتے ہیں کبھی کوئی اور کبھی کوئی لے لیتے ہیں ابھی اس دفعہ جو لی تھی اس کا نام تھا غوار تو اس میں تھوڑی بہت خراب بھی نکل آتی ہیں تو جو پہلی لی تھی ہم نے اس میں کافی زیادہ جو سموسے کی پٹیاں تھی وہ کافی خراب تھی لیکن یہ کافی اس کی نسبت کافی اچھی تھی تو بس یہاں پر میں نے سموسوں کو بھی فل کر لیا تھا فول کر لیا تھا لاس ویڈیو میں میں نے چکن سموسے کی ریسپی شامل کی تھی اور اس دفعہ کیما سموسے تو اگر آپ لوگ نے میں دی لاس ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ لوگ دیکھیں ہمارے گھر میں سموسے فریش بنتے ہیں فریز میں نہیں کرتی ہوں فریز نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے فریز چھوٹا ہونے کی وجہ سے تو ان کو میں فریز نہیں کر پاتی ہوں کیونکہ ان کو فریز کرنے کے لیے بھی کافی اچھی اور کھلی جگہ چاہیے ہوتی ہے ورنہ ان کی شیپ خراب ہو جاتی ہے سموسوں کے لیے جو میں فلنگ بناتی ہوں وہ دو دنوں کے لیے بناتی ہوں تو ایک پیکٹ میں نے لیا تھا 450 گرام کے قریب میں نے کیما لیا تھا تو اس سے میں ہمارے گھر میں دو دن کے سموسے آرام سے بن جاتے ہیں تو میں ہمیشہ دو دنوں کے لیے سموسے بناتی ہوں پھر دو دن کے بعد پھر دوبارہ سے فریش بناتی ہوں اور اس کے بعد ابھی میں بنانے لگی ہوں مینی سموسا یہ میٹھے سموسے ہم بناتے ہیں اس میں ہم چیز فیل کرتے ہیں اور اس کو پھر شوگر سیرف میں ڈپ کر دیتے ہیں ان سموسوں کو تو یہ میٹھے سموسے بن جاتے ہیں کافی تیسٹی اور مزے کے اور کرسپی بنتے ہیں تو رمضان میں کوئی ایک ڈش میں میٹھی ضرور بناتی ہوں افتاری کے ٹائم پر اور وہ ڈش اس طرح بناتی ہوں یا تو وہ بیکنگ کی ہو یا تو افتاری کے بعد اگر جائے بناو تو اس کے ساتھ کھائی جائے تو کوئی نہ کوئی میٹھی چیز میں ضرور بناتی ہوں افتاری کے ٹائم پر یہ جو مینی سموسا پٹی میں نے لیا ہے ان کو کافی احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی جلدی ڈرائے ہو جاتی ہیں تو انہیں میں نے جیسے ہی نکالا تھا تو ساتھ ہی ساتھ میں نے ان کو شاپر میں رکھ دیا تھا درائے نہ ہوں تو بنانے میں ایزی ہوں اگر یہ درائے ہو جائیں تو یہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اور ان کو فولڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ان کو کافی احتیاط سے اور جلدی جلدی فولڈ کیا جاتا ہے اثروائز یہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں ان سموسوں کو فرائے کرنے کے بعد شوگر سیرپ جو بنانا ہے وہ تھوڑا سا گاڑا رکھنا ہے جیسے طریقے سے ہم نورمل شوگر سیرپ بناتے ہیں باقی میٹھائی وغیرہ کے لئے اس کی نصبت تھوڑا سا گاڑا رکھنا ہے اور ان کو ہلکا سا شوگر سیرپ میں ڈیپ کرنا ہے اور نکال دینا ہے تاکہ یہ سوفٹ نہ ہو بس ان پر جو میٹھا ہے وہ لگ جائے ان پر جو شوگر سیرپ ہے وہ لگ جائے یہاں پر دونوں سموسے ہمارے ہو گئے تھے تیار ان کو میں نے جتنے جتنے میں نے فرائے کرنے تھے وہ میں نے پلیٹ میں نکال دیئے ہیں اس کے بعد میں نے سینڈویچز بنائی تھی سینڈویچز کے لئے میں نے یہ برگر پیٹیز مانگائی تھی ہمارے گھر میں زیادہ تر سینڈویچز چکن کے بنتے ہیں لیکن آج میں نے تھوڑا سا ڈیپرینٹ ٹرائے کیا تھا میں نے سوچا ان کی سینڈویچز بنا کر ٹرائے کرتے ہیں تو تبہ پہ پہ پہلے میں نے تھوڑا سا اویل شامل کر لیا تھا اس کے پر میں نے برگر پیٹیز رگ گی تھی اور پھر پانی تھوڑا سا شامل کیا تھا تاکہ برگر پیٹیز تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں پھر میں پیسیز میں کٹ کر لوں گی اور پھر میں سارے مسالے شامل کروں گی اس طرح سے مسالہ ان میں کافی اچھ سے مکس ہو جائے گا تو نمک ان میں پہلے سے سوڑا سا شامل کیا تھا اور ریڈ چلی فلیکس شامل کیا تھے بس یہ تھوڑے بہت مثال اس میں میں شامل کیا تھے اور اس میں ہی پکا لوں گی پانی ڈرائی ہو جائے گا اور آئل نکل سٹارٹ ہو جائے گا اور آئل میں پک جائیں گے اس میں ہم سبزیاں شامل کر سکتے ہیں لیکن ابھی اس ٹائم پر بند گھبی شامل کی بہت تھوڑی سمپل کر اس کو بنانا تھا بہت زیادہ مثال شامل نہیں کرنے تھی بس میں سمپل اس کو ٹرائی کرنا چاہتی کہ برگر پیٹیز کو تھوڑے مثال شامل کر کے دیس طریقہ استعمال کر بنائیں گے تو کس طریقے سے بنائیں گی خیر اچھا ٹیسٹ آیا تھا ان کا فرس میں نے اس طریقے سے ٹرائی کیا تھا میں تھوڑی سی ڈیفرن طریقے سے بناتی ہوں لیکن میں سینڈویچ پر نہیں بناتی ہوں دوسری طرح سینڈویچ مل دی جس کو سامولی بولا جاتا ہے اس میں میں بناتی ہوں تو کافی سپریٹ کرنے کے پر میں نے فیلنگ شامل کر دی تھی دو پیسز میں کٹ کر سینڈویچ ہو گئی تیار کافی ایزی اور جلدی بن گئی تھی ریسیپی جھٹ پر ریسیپی آپ اسے کہہ سکتے ہیں جھٹ پر سینڈویچ اس طرح سے آپ گھر پر بنا سکتے برگر کیونکہ بچوں کو کافی زیادہ پسند آتے ہیں تو بچوں کے لئے بہت ہی مزیدار سینڈویچ ہو گئی ہیں تو یہاں پر افتاری ہماری ہو گئی ہے تیار تو ابھی یہ ساری افتاری جائے گی باہر کیونکہ باہر آئے ہوئے تھے کچھ گیسٹ تو میں نے اپنے لئے جو ٹری بنایا تھا وہ یہ ہے میری افتاری یہ ہے تو بس افتاری کے ٹائم پہ کچھ کھائی نہیں جاتا افتاری کے بعد ترامیوں پڑھنے کے بعد ہی میں کچھ کھاتی ہوں افتاری کے بعد میں زیادہ سے زیادہ چائے پی لیتی ہوں اور باقی جو بھی ہے وہ ترامیوں پڑھ کر آتے ہیں تو تب ہی باقی تھوڑا بہت جو کھائی جاتا ہے وہ ہی اور آج کے ولوگ کا اختتام یہی پر ہوگا ملیں گے ایک نئے ولوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ